بہت جو پیارے نبی رحمد خدا بھیجی خدا لورے وطال آئے عدم شان محمد داختر فرکانہ ویود پر محمد صلوات پر علی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم بسم اللہ و عزاہمان رحیمالحمد محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم صلوات اللہ علیہ محمد و اول محمد محمد صلوات اللہ علیہ وسلم 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 حقیقی بات چاہی با عادتی شمار کرے شغل شمار نہ کرے اس نازک دور دے وے چھر شریف دی زت محفوظ رہے مریہ حسین حسین کریں دے اٹھیویے علی یلی کریں دے دابن پڑی جانتے باہران دوئے حد سسان گنہیں گاران دا ہوئے خدا تالبانیہ مجلس میرے عزیز نکی شاہ صلوات اللہ علیہ وسلم دے پوری بچھائی مولا منظور تے مقبول فرماؤے انہا لوگاں دے رزکیچ مولا اے کائنات برکت پاوے انہا دے خرچ خراجات نظر نیاز دربار زہراج مولا منظور تے مقبول فرماؤے انہا دے جتنے بھی مرہومین بھائی مادی شاہ صحیح واسطے دعا مانگو مولا انہا کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماؤے مولا انہا دے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرماؤے مولا انہا دی قبر منور فرماؤے مولا انہا دی قبر تے رحمت بھیجے تُسا جتنے ہی آئے بیٹھے اس دربارے عالیچ مولا توڑا ٹورایا منظور تے مقبول فرماؤے دیر سر بیٹھے سلوات سارے انہا یاد ملکے سلوات کرو اللہ ہمان ہے اجازت میں پڑھائی شروع کرنا جوڑا بھی یا ڈر ہے بھئی جنابتہ بھی حکم ہے مولا تُسا لوگن آباد و شاد رکھے صدق محمد اور اہل بیت محمد خیرے یہ سلوات اوباسی بھو رہاں دویا اللہ یادتی کری مولا تونوڑن انگلہ اوے میں ملنگ فقیر جے سید میری ملنگانہ ذاکری میری ایمان و یقین دی ذاکری سب ذاکر میری تو اچھے اور بہتر میں ہر دا دعا دو فرمان نبوی ہے اپنی مجلسہ نو زینت دےو میرے بھراو آئیلی دے ذکرنا بیٹا ہاتھ چھوڑ دےو تو اڑی حیاتی ہوئے امام حسین تونوڑے رنگ لاوے پھر ارشاد نبوی آئے شابان میں محمد دا مہینہ رجب میرے بھراو آئیلی دا مہینہ سیر نہیں گلانا موں بولنے تو اڑی حیاتی ہوئے رجب میرے بھراو آئیلی دا مہینہ ماہ رمضان اللہ دا مہینہ ہاں جی تو رجب دے چاند سمجھو چڑ گیا اے تھوڑا موڑ ہوئے تا رجب دے متعلق کچھ عرضگار چھوڑا ہاں بڑے تھکے بیٹھے اچھا یہ آئیلیں تیرا مو پکدہ پہ آئیلی دنانیا حیدری یہ آئیلیں والدہ امیر المومنین لنگر آسمان و زمین جنہ مو اجزبانہ ہوں میں نا تسجیو پہ مرکز انوار کائنات دی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت آساد بیٹا بی بی روایت فرمے دیا بہران رجب دے دن دی گرتے آیا تسجیو پہ میں اپنے سہنچ بیٹھیاں اپنے گھر ریچ فوراں آواز یہ فاطمہ اٹھی بیت اللہ دی طرف ٹور جڑے بڑھڑے بیٹھے بیت اللہ دی طرف ٹور بی بی ادھی میں سجد اٹھا کھبے ڈٹھا جوانا ہو آواز کس تا ہے حکمِ ایزدی ہویا ہو بلہ دا حکم ہویا ہو بیت اللہ دی طرف ٹور بی بی ادھی کیوں منیا ہو ٹوڑی حیاتی ہو جناب میں کیوں منیا ٹوڑا خیال میں دے رانا مجھتا ہے چلو ٹھیک ہو مطلب ہے اتنا پڑھا نا تیری حیات تھی ہوئے بی بی سجد اٹھا کھبے ڈٹھا اے اس حقی کیوں منیاں بیت اللہ کیوں منیاں اللہ دکھوں میں تین نہیں پتا تیرے مولود مقصود دا ظہور ہو من اللہ ہے ہائے 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 ایڈی جالے حلالی کیا بات ہے تو ایڈی جو ہے تیرے مولود مقصود دا ظہور ہو من اللہ ہے ظہور ظہور جڑے ادھلے بیٹھے ہو بی بی ادھلے میں اٹھی کے ٹور پہیوں ظفر شاہ جی رستٹ میں آئیاں بی بی ادھلے فوراں کیا آس آیاں اگے بھی ایک بی 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 بطول آئی تو ہمیں در بے کھنائے وہیں بندے دے ہتھی بائے وائی نا تیری حیاتی ہوئے اے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو بی بی ادھلے اگے بھی ایک بی 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 بطول آئی جناب مریم اللہ دو کو ملے آئی تیری بچے دی آمدوں منا لیے کعبہ دو ٹور جدا بیت اللہ کو لائی ایک جھنک ملی ہی واپس چلی جا بیت اللہ ایسا چاکھانا نہیں آئے ہون سارے تک قدہ نہیں ہے نا سمجھدار ہی تاو نا بی بی ادھلے اچھی بات ہے میں تو واپس ہو بن جاں میں عمران دی بی بی یہاں عبد المطلب دی نو ہاں ہائے میری توہین نہ ہوئے بی بی ادھلے سچیندی پہ ہم فوراں جھڑک پھلیں فاطمہ کیس سوچ رہی ہے تو اپنے اپنو پہچانو ایسا دی ماہ ہی توہے نہیں دی بات بھائی کیا بات ہے توہنی توہنو خاضی رنگ لائوے توہنی یہاں حیاتی ہوں ہیں چیری حیاتی ساکھے بلہ رنگ لائوے اللہ حیاتی کرے لی او ایسا دی ماہ ہی اینج نہیں کرنا میرے نال نہ بولیں میں تراتی خواب ہے جی مل گا میں تر فقیر سیادہ توہنی یہ یادتی ہو بے اے توہی لی دی ماہ ہوئے لی دی بی بی ادھلے میں چپ کر کے ٹھوٹ پہنے رجوی دا دانا مجمع سادت ودکار جو ہے بی بی درواز کے دی رو آمنا چاہوے آنا ہی سکتی بولو اے دلے وٹے بیٹھیں بولو بی بی آ سکتی آئی بیت اللہ دے چابی بردار سرکار حضرت عمران جناب ابو طالب سمجھدار بندے ہو ابو طالب کل ایمان دا بابا ہے موسیٰ نے رسالت ہے ابو طالب انہوں پتہ نہیں اللہ دا حکم ہے میری بی بی نوں بیت اللہ جانا بچے دی آمنا دوں گا نا لیے یا بی بی چلی جاوے آو جناب ابو طالب انہوں پتہ چابی دے ہو میں قابل جانا ہے اللہ دا حکم ہویا ہے میرے بچے دی آمنا دوں گا نا لیے ہائے ہائے کوئی بولنے میں سکتا نہ منیا اللہ حیاتی کری بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو بی بی آدی ہے میں دیوار کول آنیا دیوار کول میں آکے رکھ گئی ہوں بی بی آدی میں سجد ڈٹھا کھپے ڈٹھا میں دیوار کول آنیا ہو بی بی آدی انتظام کوئی نہیں ہوئے ہوئے تاڑی حیاتی ہوئے اللہ دا فوراں حکم ملے جبرائیل جی رب جلی جلدی جا منٹلا کی دے ونیا زمین تے ونیا پالنے والا کیوں ونیا جل اللہ دا حکم ہویا ہے وہ کسید دی شکل جناب دا سامنے پیش کری تم بولے سے تمہیں پتہ لگ سی بیٹھا ہے اللہ یاتی کری رات ہون دی بھئی ہے تیری مولا توان وڑے رنگ لاوے ملکے ترود بھیجو آلے محمد ذات اللہ اے جہاں میں نائے سرداری ملکہ تُو جا 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 میں نائے سرداری ملکہ اے جہاں میں نائے سرداری ملکہ تُو جا 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 میں نائے Remove تَو جا میں نائے سرداری ملکہ تُو جا میں نائے سرداری ملکہ تُو جا میں نائے سرداری ملکہ بھائی کیا بات ہے توہ دی یا علی تو سا حق ادھا گھر دے توہ دیا حیاتیاں کو جانے نعرہ نہ مارو سمجھ دار مدعوات دے رہے ہیں اللہ دوک ملے آئے بین تیہ ساتھ رسطہ بنا دے بین تیہ ساتھ دے رسطہ بنا دے کاند کا بی بی بانی کے ڈھاہ دے کاند کا سمجھ دے بانی کے ڈھاہ دے اُللے لے امار ویچے آوڑا سردار ملے کہ تو جانوڑا سردار کیا بات ہے ملے کا بانی کے نوہ دار پنا منہ سردار ملے کا وادی حیاتی ہے بھائی اسے باؤں جیو یا علی تیری حیاتی یا علی بڑے سمجھ دار بندے بیٹھے ہو اللہ نے تارف کرے تارف اللہ نے ہکم کے آئے کل مخل کے دن سجدہ گا ہے کل مخل کے دن سجدہ گا ہے تیرے استاد دے جمعن دی جا ہے تیرے استاد دے جمعن دی جا ہے یا گھر عریدہ سدا بنے سردار ملے کا تجا بنے سردار ملے کا تیرے استاد دے جا ہے تیرے استاد دے جا ہے جیو تیرے ust تیرے 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 موسیقی 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 چلو جی نہ حکم دیتا ہے جی ایک شیر ہو جی سنا دیں شادی ہو گئی جی جی ایدو تفارق ہوں ماننے میں جی دفتوں ہیں صدی میں دویں میری پڑھ سا اللہ یاتی گری شادی ہو گئی زورہ واپس آگیا سورہ ڈٹھا گئے اس آکھے میں آگئے ایلی دی شادی دا ہا اس آکھے کل ایمان دی شادی تی میں چھوٹا جی تارہ کے بیان کر نیلے کے پڑھے ہاں لیا اس آکھے دی شادی جی ٹھیک ہے ہی نہیں ہو اس آکھے باٹی جی ٹھیک ہے وہ دستا کیوں نہیں ہو اس آکھے جی پچھیں ایلی دی اتنی وسی شادی آئی میری سمجھ ہے چاہی نہیں بھائی کیا بات ہے تو اڈی تو انہو حسین دی امہ وڑیاں ازتاں دے گئے تیری حیات تھی ہوئے بھائی اوزا کہ تنکائی گال تی یاد ہو سی سی اوزا کہ سچی پچھو میں نے کودھو موٹیاں موٹیاں گلنا یاد ہو سارے اکٹھے ہو جاؤ جو میں نے سوری نے ستارے انعلان کی دا جاؤ زہرہ آگیا ہے ایلی دی شادی دا حال پچھئے رجو یا لیں سارے ستارے اکٹھے ہوگا جی آتے زہرہ تھی دوا دو دوئے وہ ستھے دا سیاں تے مئیتھے پہ دا سینہ تاڑے حکم ننہا بانی نے آکے بہینا دی مرضی ہے بانی نو نراز نہیں کر سگیندہ سمجھ لگ دی پچھنے نا دروت بھجوال محمد عزاہ تھی یاد شادی شادی ایلی دے ایلی دے ایلی دے ایلی دے زندہ باد ایدلیو تسا ڈلی لے ایلی دے ایلی دے ایلی دے ایلی دے ایلی دے تسا دور موفق تسند دے بیٹھے ایلی دے 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 شادی بچڑے شادی ہے چوکرہ میں بھکھا رہے ہیں ساکر جی اللہ تیری حیاتی کرے تیرے بچے آنی ہیں یا آپ کی تیری ساکر میرا عزیز ہے شادی ایلی دے چاچا بھکریاں بولو ایلی دے شادی ایلی دے ایلی دے ایلی دے ایلی دے ایلی دے ایلی دے تو ایلی دے ایلی دے ایلی دے خوشیاں ایلی دے ایلی دے کیا بات ہے پچھلے ہوں سوڑی حیاتی تُسے جنت بنا دو اللہ حیاتی گری مولا تونوں بڑے رنگ لاوے تُساں بہن جیو اللہ تونوں ڈھیر دے وے سان تو وہ چنگا لگ دا جیو پچھلے دے وے توڑی یہاں یاتی ہیں زورہ دا سندہ پی آئے علید شادی تے کیکے آئی کاؤن کاؤن آئی زورہ اگ گیا دے یاد آئے بندری تے بندروں ہاں دوہ بے ہیں مثال شادی ہی دے وے چاہائی اے خود سر جلال ہے بندری کیا بات کیا بات تونوں غازی رنگ لاوے میربانی کی تونوں غازی رنگ لاوے زورہ اگ گیا دے یاد آئے بن ریت بن را دوہ بے ہیں مثال ہے شادی جیو خود سر جلال ہے اے خود سر جلال ہے اے خود سر جلال ہے شادی ہی دے وے چاہائی خود سر جلال ہے اے خود سر جلال ہے اے خود سر جلال ہے اے خود سر جلال ہے زندہ بات زندہ بات اللہ رنگ محبی تو سبوں جیو دیو کا ہی شاینا بولو تا سائی توانیاں یاتیاں تیری یہ یاتی ہوئے تو سبوں جیو چند ڈٹھا چند چھوڑا چند آدھا زورے دا سالی دا سیرہ کی ہو جی آئی ہائے ہائے تیری جورہ تے تمہیں نہ بھولے سے کابو ہو باؤ زورے گیا دے آدھا ہے سہرے آلی بات آن پاہا لڑی یہاں ہائے کے لڑی بیچے آیا تنگی آزے کیا آب آتھا ہے بھائی توانیاں یاتی لازی توانیاں ملاوے توانیاں یاتی ہوئے جیو یہاں جورہ گیا دے آدھا ہے سہرے آلی بات موسیقی 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 چوٹی داری علیہ حر رکھو سا انہوں نہیں رو سکتی حیالی اکنو دی بے حیالی اکنو کیا پتہ جو ایلی دیدھے کی میں لٹیلی رہی ہے تیری حیاتی ہوگئی میرے بار ماں کا زیارت ناہیت فرمین دن ہر مجلس ہے جہے ہیں جنو انہیں کرو جمیاری علیہ رکھتی ساڑھی چمٹ پردادار ہونی ہے ہائے تکار چھوڑو ہائے تکو جو لگتا ہی نہیں جو نہیں اللہ تیری حیاتی کرے جو نہیں نو دے حسین دے کو جو نہیں لگتا میری دعائی نے توڑی ہنیو بطول دی بار گحچ منظور ہو میں ہے کرنی ہے تھک گئے ہوتا ہے کر چکے اس نے حکم دیتا ہے واللہ بللہ سمت اللہ شریع قسمیں میں سوچ کے کچھ ہو رہا ہے ہمیں لیکن اس مومن نے آڈر دیتا ہے ایک جملہ چودھو ماہ سال ہی چڑے اس ہائے نہیں ہوں دی توڑے کونوں کا اللہ حیاتی کرے خواہے خواہے نوکران نتوے کھیا مدینہ لے پاس زفر شاہ جی بہنی ودا کھا کھیا توڑے کوئی تا ہوا کسو جی اوپے ہای یکم رجب تیری حیاتی ہوئے موسم دی چیز تی تیری حیاتی ہوئے توڑے کوئی تا ہوا ایوب نمی ایک شخص ہے توڑے ستوے امام موسیٰ قاظم دا غلام ہے ایوب دا قدرتن تقدیرا میرا بغداد دی اسے گلی چو گزر ہویا ہے جس گلی اچ بغداد دا منحوس قید خانہ شاہ باز توڑی حیات بیٹا ہاتھ چھوڑ دے تو جس قید خانہ رضا دا بابا قیدہ توڑی حیاتی ہوئے یار ایوب دا میں گھتے لگ گئے ہیں پیچھوہ کل آئی ہے ایوب 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 دا میں بھائیں کے لٹھا ہے ایک تنگ جیا قید خانہ ہے جس لوہ دیاں سلاخہ لگی ہوئے ہیں سارے روگ رہے ہیں ہائے کار چھوڑے آئے ہیں جس دین ہو کر رہا ہوں جس سے جہ قیدی ہے جڑے زنجینہ جکڑے ہوئے ہیں وسنی تاوک پائے ہوئے ہیں تاوک خاردار ہے تاوک نہ باہن دیندہ ہے نہ اٹھیں باہن دیندہ ہے چھتی داری جالے ہو میں علامہ حسین بخش جاڑے دے مو سنے آئی استاد العلماء آئیں وہ پہ فرمین دیا ہے ان قیامتہ لے دن دو قیدی اللہ دی بارگاہ ایک زنجینہ ج پیش ہو سیندہ سینے دے آپ ضرور لائے ہوئے آئے ہیں جوانوے قیدیے ہیں قیدے نے جڑی قیدے نے حسین دی چار سال دی زخمی کنہ علی شاب آس نوکرہ نوکرہ تجڑا مرد ستوہ امام موسیٰ قازم تیری حیاتی ہوئے شریف عزادار بیٹھے ہو ایوبہ دمے قید خانے دے کول آیا تیری حیاتی ہوئے ایوبہ اپنے آپ پر سوچ کیا تھا اے قیدی قیدی بڑی مدت آئے اے میرا واقف میرا نام چاہ کے صد مارے اور کردہ ہی سوال ہے اینا جوانا تُو ڈردہ پی برداشت کی میں کرے سیند ان یہ قید خانے دے کول آیا جے بچھت پائیس پیسے کا ڈن دہی رہ در کی اتنا سا ہے ترزاد باپہ دی نگاہ اٹھی ہے فرمیدن کیوں یہ آ رہی ہے اگتویں میں نے سوالی سمجھے آئے شاب آس میرا اوہ دروازہ ہے جیتھو نبی پندن تو میں تینا اس کے لوسدے ہے تم میرا واقف ہے میں تیرا واقف ہوں میں تینا پہچانے ہیں تو میں نہیں پہچانے ہیں اے قیدی شلاک کھانا بھل سن ہائے تکار چھوڑو تعرف تک راؤ تیرا ستویں امام روکی اے قدیم مدینہ گئے ہیں چٹیاں داریاں لیں اے بسم اللہ مدینہ تا میرا مرشد کھانا ہے فرمائے دیں مدینہ تیٹھا کھانا آیا حضرت شاہ اللہ رضا دیکھ خیاتی ہوگا جدا موسیٰ قاظم دیپاگ دا مالک دنیاں تے آیا ہی پہلے پہلے مدینہ تڑا گیا ہے فرمائے دیں ہون ہونو ادھے غلط میں آنی نہ کروا میں سچے امام دا مریدان میں ستوہ سال پہ چڑھ دائے میں مدینہ کو ہی نہ گیا اللہ یادتی کری زفر فرمائے دیں تے کیوں نہیں ہو گیا ادھے قیدی تو نہیں سنیا مدینہ تا ہو جڑ گیا فرمائے دیں کہیں ہو جا رہے ہیں کون ہے مدینہ ہو جانا اللہ ادھے جڑ مدینہ تا سردہ آ رہا ہی نا سردہ ستم امام موسیٰ قاظم رضا دے باپ انہوں کی دائیں چود ماہ سال پہ چڑھ دا ہے قید پہ نہیں بہندہ ہے میں اسے قاظم دا مرید اور غلامہ میں نے تیسرا سال ہو گیا ہے میں اپنے امام دے تلاش ہے جو مدینہ ہوئی میں نے رضا دا بابا نہیں پہل ہو دا کہہ دی کہہ دی تیری شکل سورت تو مروم ہوند ہے تو بے گناہ کہہ دی شریف آدمی ہے خاندانی آدمی ہے میں امام دے مو سن دا ہم کہہ دی ہیں دعا جلدی مستجاب ہوندی ہے تسی خیال میں دے رکھنا ہے اللہ دی ہے یادتی کرے مشتاق شاہ جی میرے بات پڑھتی تسی خیال میں دے رکھنا ہے چٹے کپڑے یا لیا میں مسائب پڑھ دا پہ اور کوئی ذاکر ہوئے میں آمن ہی نہ دیں گا تیری یادتی ہوگا تیری زندگی دراز ہوگا بے بڑے سمیدار مندے بیٹھے ہو چود ماہ سال پہ چڑھ دا ہے کدائی قید پہ نہیں بہندہ ہے تیری حیاتی ہوگا میں نے تیسرا سال ہوگیا کہہ دی تیری شکل و صورت تو ملو مدتو بے گناہ کہہ دی میں امام دے مو سنڈم کہہ دی دی دعا جلدی مستجاب ہوندی ہے انہاں کڑیاں لے ہتھانا دعا مانا شاہ لہ منو رضا دا بابا لب بابا سیدہ دی تو ہے بڑا کچھ ہے میں پیسے دے کے ہی تیری قید چھوڑے سو ختم ہوگئی پڑھا اتنی یہ چار من فرمی دن دعائی منگنا اور وعدائی کرینا انہاں وجہ ملسی اتھائی ملسی انہیں ملسی ادھا شاہ اللہ تیری زبان سچی ہو سی حال تیری حیاتی ہوئے ہائے کر کے رہو مرحلہ بڑے سمیدار بندے بیٹھے ہو جی میں جو جوانوں کھلائی نہ رکھو دی حالت انہیں تھوڑی جی کمر صدی کی تھی اس کڑیاں لے حق تو اٹھائے سو ادھا اللہ میری دادی دے باز آرہاں تے دربارہ چھوڑنے دا باز آرہاں ادھا یہ کتو پر دا ہٹا انہیں دا ستمہ امام ملاؤں سید دی دعا ختم ہوئیے مدد دے پریشان وال کڑیاں لے اتھے دینا رضا دے بابینے چہرے تو اٹھائیں تیری حیاتی ہوئے فرمیدن انہوں میں نے پہچان میں کہوں نا ادھا ایک بری بات بولے نا فرمیدن میں جو پیانا میں نے پہچان میں کہوں نا ادھا تکلیف پیان دی اس کیا بات بول فرمیدن میں نے پہچان میں کہوں نا ادھا اجڑ گیاں باہ میں تا موسا قازے میں شابہ تو ساتھا جوڑا ہے ہاتھ بری حیاتی ہوئے ختم ختم میں ڈھیرنا پڑتا تیری حیاتی ہوئے اسے دی انتظار میں کھلم اس پڑے تھے میں پڑے تھے میں پڑے تھے اس پڑے تھے تو اڈی حیاتی تیریوں کوکا منظور ہو میں فرمیدن ہون کی میں سن جاتا ہی ادھا تُسری سری ویری بولے آئے میں نے مدیلہ محمد یاد آئے کڑوکنی قائد چودہ سال جرم کے آئے تیرا ستوہ امام روکی آئے میرا بڑا جرم ہے میں غریب سیاد آئے اور تیری زندگی ہوئے اور مولا تو انہوں رنگ لاؤے میری دعا آئے ادھا مولا تیری ذات دی تو بڑا کچھ میں پیسے دے کے ہی قائد چھوڑے سا فرمیدن خبردار رشوت شرن حراؤں میں رشوت نہ دی میں میری قائد چھوٹو اس تیری حیاتی ہوگی کدھا چھوٹ سا فرمیدن یار میں نے چڑے ہوئے چند نہیں بے کھڑ دے دسے کیڑا چند نے ادھا مولا یہ ہو چند نہیں جس چند نہیں تیری دادی زہرا دوئے اتپاس ہے تیراک کے دنیا تو ٹوری آئی چردہ رجب فرمیدن رجب دی پنجی نے میری قائد چھوٹو بیس ادھا مولا بیٹھو بات دوئے پیر مرید رلے گھر بیس آئے فرمیدن یوں تو چلا جاؤ کیوں مولا میرا رانہ نہیں پسان میں جو تیسرہ سال توڑی تلاش اچھ توڑی حیاتی ہوگی فرمیدن یوں میں امام امام غافل نہیں ہوتا امام علی لی عمر ہون رہے میں آنے والا وقت ہی جاننا جڑا گزر گیا ہے ہو ہی جاننا جڑا گزر دا پہ ہے ہو ہی جاننا ایوب دری شڑی چھوٹی تھی ہے نا ست سال ہا مولا وہ تیرے باستے بڑی عداس ہے شاہ باست ساری ساری رات نہیں سمجھنی زمین تلکی رہ مرہندی رہ دیئے نجف دربائی ودا کہ میرے داد علی نو فریادہ کریں دیئے ہاں دیئے مولا میرا بابا جلدی گھر من لیا ہاتھ جوڑ کے دے مولا میری حکر ہون دیئے تیریاں تا ٹھار آ رہا ہون دی جا رہا شاہ با تو رجوے آلے ہون ہتوانو غازی رنگ لاوے ختم فرمائی دے نونا دے کل بیران تو چلا جا چلا گیا یوب چڑ پیار جبدہ چند اچند چڑ پیار جبدہ سندی بن شیخیہ بختی شو انگریزے ڈاکٹرے اس تو ہلا حل زہران دیس انگریزے زہران ملائی نے انگریزے پلیٹے چرکھے نے پلیٹ دروغن دیتی نے بھنگ رضا دے بابن دے پوچھے آکے کیسے قیدی دی منت آئی قید رہا ہوئی نا میں سطح میں امام انگریزے کھا ویسا ہوں ویس سلح کے دے شریف ہو یہ مجھوں کھلائی نا رکھو دی حالت اچھ تیری حیاتی ہوئے نظر پائیس انگریزے آجا بسم اللہ آگئے ہو میری جادہ ورسا شاہ بسم اللہ مجھے نکلے حسین اللہ حیاتی ہوئے ہو اچھالا تسی وست دے ہو دو انگور توڑے سموچ پائیس زہر دا جیگر تیسر ہوئے دروغہ دا قیدی اور تھا فرمین کبینہ اپنی زہر دی شدہ تھی بے میری قیدی مدتی بے شاہ باس توڑی حیاتی ہوئے نامچ دا ونہارون مواقعیت کرے دوڑے آئے باد چھا مبارک قیدی نے زہر میں لگئے یادہ اتنا کھلو پتہ کر غریب سید دی نپدی کی میں پھائی ہے آجا بانا آکے وکھے سلاخہ نبکے نا انیا مٹی تے باندھا باندھا بہ گئے ہیں متھا زمین تے مو مدینہ چٹیاں داریاں لیں پائی ودا کے دکوئی تا ہوا ظاہر تا جگر میں اٹھا گئے زندہ با توڑی حیاتی میں تیرہ نہ ہوگا رہا میں جو توڑا خا دے ماں اللہ توڑی حیاتی کرے ختم پڑھائی دروغہ کوئل آئے احکر مارس کہ دی ہو کہ دی کہ دی سید نے اکھلی دروغہ ہیں خا دروغہ کی میں پہ لپ دیئی فرمیدہ ناہ بچے دا آخری ٹائم ہے یاد آخری ٹائم ہے کہ بسیجت کوئی پیغام کوئی سنیا حیاتیوں بھی ہائے کرانا توڑے غریب مند غم میں جھائے کی تھی تیرے ستویں امام بیان کھانا ہی کہی سامان اگل مار کے آدن جلدی کر دروازہ کھول یاد ہے کیوں کہ دیا اس لرات سید آدھائے گھار آدھائے کیوں کہ دیا تیرہ ہی کوئی گھار ہاں توڑی حیات نوکھر نوکھر فرمائے دیں جی نوکھر کیوں کہ دیا تیرہ ہی کوئی گھار فرمائے دیں میرا ہوگا جتے تطہیر تباق کریں دیے ملائک شجدہ کریں دیں یاد ہے کیوں کہ دیا کئی اولاد آئے نی پرو گیا دیں میری آٹھارا دیا میرے اونی پوتریں آدھائے اتنی موت گزر گئی ہے پیچھوں ملین کیوں نہیں آئے فرمائے دیں آنا نی شکدیاں کائی دھی خات چا لکھیا فرمائے دیں ایک نہیں میں جردیاں مہوں خات لکھیں ہر مہینے ہر ہفتے آدھائے جڑا ہونو خات لکھیں میرے دیں میں پڑا میرا پڑا مشہور باندے لکھی ہویا میرے والد سہیب دا ہے دو سال پہلے میں زیارات جدہ میں قوم پہنچے آئیں اُتھے پاکستانی طالب المائن میں نوے کیا آگئے بابا جی بی بی دے حرامی مجلس سنا معصوم ہے کوم دے حرامی جھے جاتی انہیں میں مجلس پڑی ساڑھے علاقے دے دو بچے اٹھی کھلے آنکھیں انہیں اوہ باندھ سنا جیڑا تیرا آپ نے ملکت مشہورے جیڑا ایک قوم آلی دے دیا بھائے نا بھائے کہ پہ اوہ در خات لکھے آئے اوہ دھییاں کھیڑا خات لکھے آئے دھییاں پہیاں لکھ دیاں کیڑے جور میں دے بی چے تو ساں قائد ہو بابا تو آڈی کیوں سنگین سازائے آسان سویاں آئے بی چے قائد خانے دے نیو مل دی باہر دے آسان سنیاں آئے